اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اس کے آداب ہم پڑھتے ہیں اور ظاہر ہے کہ معاشر کے آداب ہیں اور معاشر کے آداب مومن کے اندر آنا بہت ضروری ہیں تو آداب کلام کی گفتگو چل رہی تھی کلام کے آداب چھے آداب بیان ہو چکے تھے آج جو ہے نمبر سات جو ہے ہم آداب کلام پڑھتے ہیں نمبر سات اپنی زبان کی حفاظت کرے اسے راست گفتاری کا عادی بنائے ظاہر ہے کہ زبان کی حفاظت جو بہت بڑی دولت ہے اور پھر یہ کہ اس کو سچائی کا عادی بنائے جھوٹ نہ بولے سچ بولنے کا ع نمبر آٹھ جھوٹ اور مبالغہ آمیزش نہ کرے یعنی بات میں جھوٹ نہ ملائے اور مبالغہ نہ کرے ضرور سے زیادہ اس لئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نگران مقرر کر رکھے ہیں جو ہمارے ایک ایک لفظ کو جو نوٹ کر رہے ہیں اگر ہم نے مبالغہ کیا تو کل روز قیامت میں کیا جواب دیں گے اس لئے مبالغہ کی کوئی ضرورت نہیں جو صاف سیدھی سچی بات ہو اس کو پیش کر دیں اس کا کچھ بھی ردی عمل ظاہر ہو وہ اللہ تبارک و تعالی کے سپورت کر دیں نمبر نو اتنی بات پر اکتفا کرے جس سے ازائل نقصان اور نفع کی امید ہو اتنی بات کرے کہ جس سے یہ نقصان دفع ہو اور نفع ملے جلب منفیت اور دفع مذررت نفع حاصل کرنا اور نقصان کو دفع کرنا بس یہ مطلوب ہو تو بات جو ہے اتنی بات کرے اس سے زیادہ پر اکتفا نہ کرے نمبر دس ایسی بات نہ کہے کہ جو دل میں موجود نہ ہو کہ یہ ریا اور نفع ہے اب زبان سے ایک بات کہ دل میں وہ مضمون نہیں ہیں صرف خامقہ اگلے کو دھوکے میں ڈالنے کے لئے تو یہ ریا بھی ہوگا نفع بھی ہوگا فرید بھی ہوگا لہذا ایسی بات نہ کرے اگر ایسا عنوان ہے تو خاموش رہنا بہتر ہے بجائے اس کے کہ انسان جو ہے خوش آمدانہ انداز میں جو ہے جھوڑ بول کر غلط بات کہے اور اند اللہ جو ہے وہ مصول ہو جائے ایسا نہ کرے نمبر گیارہ تخمین و زن یعنی اندازے سے کسی کی مدہ اور قدہ نہ کرے کہ یہ جھوڑ اور گناہ ہے خود گمان نہ کرے کہ فلاں بندہ کیسا ہے کسی کی مدہ اور تعریف بھی گمان پہ نہ کر دے بلکہ پتہ ہو کہ واقعی قابل تعریف کوئی بات ہے اس میں تو اس کو بیان کر دے اور اگر کوئی خبر نہیں ہے تو سنی سنائی بات پہ برائی بھی نہ کرے خامقہ اس کی کوئی برائی کر دی اس پہ اتراز کر دی ہے خبر ہے نہیں آپ کو تو اس لئے یہ بھی جھوٹ ہوگا اور جب وہ بد گمانی ہوگی اور بد گمانی آپ جانتے ہیں کہ خود قرآن کریم میں اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ وہ بھی گناہ ہے اور اس سے اللہ نے منع کیا ہے نمبر بارہ کسی کی ناجائز شکایت حجب اور غیبت نہ کرے کسی کی ناجائز شکایت بھی نہ کرے اس کی برائی بنا کرے اور غیبت بھی نہ کرے اور ظاہر ہے کہ ناجائز طریقے سے آپ کسی کے کوئی بھی عنوان کو بیان کریں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اس کی پوچھ ہوگی اور گناہ بھی ہے اور دنیا میں بھی اس کا وبال پڑتا ہے نمبر تیرہ برا کلمہ کہہ کر دل نہ دکھائے کوئی ایسا کلمہ نہ کہہ دے کہ اس کا دل دکھ جائے سامنے والے کا کوئی دل دکھانا یہ اللہ تعالیٰ کو گوارہ نہیں ہے ہاں دل خوش نہیں کر سکتے تو دل دکھائیں بھی نہ اگر نفع نہیں کسی کو پہنچا سکتے تو کسی کو نقصان بھی نہ پہنچائیں خاموش رہیں تو اس لئے دل دکھانے کی بات نہ کریں نمبر چودہ فوش بدگوئی سے فطرہ فساد کا سامان نہ کریں کوئی ایسا فوش بدگوئی نہ کریں جسے فطرہ فساد پیدا ہو جائے نمبر پندرہ لغو گوئی اور کثیر کلامی سے سمہ خراشی نہ کریں یعنی لغو باتیں سننے کا شوق نہ پورا کریں لغو بات سن رہا ہے یا یہ کثیر کلامی اس سے اپنے کانوں کو گرم نہ کریں ایسی فضولیات کے اندر گویا کہنا پڑے نمبر سولہ فضول اور غیر مفید بات چیت میں وقت ضائع نہ کریں فضول اور غیر مفید بات چیت میں وقت ضائع کرنا زیرہ کہ وقت بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے اس لئے حدیث میں فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں انسان دھوکے میں ہیں ایک وقت کی فرصت اور دوسری جسم کی صحت سمجھتا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ صحت مند رہوں گا سمجھتا ہے کہ یہ فرصت ہمیشہ رہے گی فرمایا کہ یہ دھوکے میں ہیں لہٰذا یہ دھوکے سے بچے کہ بھئی وقت بہت ہے چلو فضولیات میں لگاتے رہے نہیں اس وقت کو اللہ کے ذکر میں لگائیں نمبر سترہ کسی پہ لانتان نہ کرے خواہ وہ کافر کا جانور ہی کیوں نہ ہو یعنی کافر کا جانور ہو اس کو بھی لانتان نہ کریں تو مسلمان کو لانتان کرنے کی کانگون جائش ہو سکتی ہے نمبر اٹھارہ بہتان رو افترہ نہ باندے کسی پہ تعمت نہ لگائے بہتان نہ لگائے نمبر انیس چغلی نہ کھائے نمبر برے علقاب یا برے نام سے یاد نہ کرے نمبر اکیس نہ صاحب عدب کی بے عدبی نہ کرے صاحب عدب کے قابل شخصوں اس کی بے عدبی نہ کرے نمبر بھائی جھوٹی گوائی نہ دے نمبر تیس جھوٹی اور غیر اللہ کی قسم نہ کھائے جھوٹی قسم نہ کھائے اور غیر اللہ کی قسم نہ کھائے نمبر چوبی راگ اور گانا نہ گائے راگ گانا ایسی گانے جو شہوانی قوتیں سے جب وہ بڑکتی ہیں اور دماغ جو انسان کا فضول نفسانی خواہشات بوری خواہشات کی طرف جاتا ہے ایسے گانے نہ گائے نمبر پچھتی کھانے کو بھی بورا نہ کھائے یعنی کھانا ہے سامنے اس کو بھی بورا نہ کھائے گوہ ہے کہ کلام میں اتنی احتیاط کرے کھانے کو بھی بورا نہ کہے پسند نہیں ہے تو پیچھے اٹ جائے اگر پسند آتا ہے تو اگر صاحب خانہ کی دل جوہی کے تعریف کے کلمات کہہ دے تو یہ بھی جو ہے وہ مطلوب ہے نمبر چھپیس ایسی بات نہ کہے کہ جس کی پابندی خود نہ کرے خود کرتا نہیں دوسروں کو اس کا پابند بنانے کی کوششی کرتا ہے ایسی بات کرنے سے اطراز کرے بلکہ اپنے لئے اللہ سے توفیق مانگے نمبر ستائیس یا جس سے کفر و شرک و فسق و فجور لازم ہے ایسی بات بھی نہ کہے فسق کی بات فجور کی بات یا اسی طریقے سے گناہ اور شرک کی بات بھی نہ کرے نمبر اٹھائیس اپنی بڑائی دکھانے کے لیے لسانی کافیہ بندی یا تیز بیانی سے بھی باز رہے بڑائی دکھانے کے لیے کافیہ بندی کر رہا ہے تیز لسانی دکھا رہا ہے تو گفتگو کے اندر فساد بلاغت دکھا رہا ہے اپنی بڑائی دکھانے ایک تو کسی مضمون کو اچھے انداز سے پیش کرنا مطلوب ہے اس لئے کرنا ہے ایک یہ ہے کہ اپنی بڑائی کہ لوگ مجھے سمجھے کہ بڑا خطیبی آزم ہے تو یہ کرنا جو ہے فرمایا کہ یہ بھی مناسب نہیں ہے اس سے بہتراز کرنا چاہیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی زبان کا صحیح استعمال کر سکیں آمین یا رب العالمین